مجھے اب ہمالیہ کی اس چوٹی کو چھونا ہے جس کے بعد صرف آسمان چروہ ہوتا ہے وہ ایک شخص نہیں ایک شکسیت ایک فرد نہیں ایک انفرادیت آسان لکھنا کتنا مشکل کام ہے یہ کوئی ان کی شائری سے سیکھے خط شکست کی پیچیتگی نہیں بلکہ خط نستالک کا نگار خانہ اگر سجانا ہو تو ان کی شائری کو دیکھا اور سنا جائے تم آگئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو تم آگئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے اور یہ کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے تکرانا ضروری ہے اصولوں پر جہاں آنچ آئے تکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے ایسے ایک نہیں بلکہ ایسے ہزاروں اشار جن کے کلم کے گواہ بنے کلم کی دنیا کا عظیم ستارہ جس کی شائری کے چہانے والے لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جنہیں ہم اور آپ پروفیسر وسیم بریلوی کے نام سے جانتے ہیں انتہائی عدب اور تعظیم کے ساتھ میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں پروفیسر وسیم بریلوی خاتین و حضرات السلام علیکم آپ کے سامنے ایک مطلع پیش خدمت ہے توجہ چاہوں گا میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خموش اب توجہ چاہوں گا ایسی بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی ایسی بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی خصوصاً یہ شہر سامعی آپ کے نظر اصولوں پر جہاں آج آئے تکرانا ضروری ہے اصولوں پر جہاں آج آئے تکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے ایک نئی گزل، نئی اشار آپ تک پہنچا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سمات فرمائیے دریہ کا سارا نشہ اترتا چلا گیا دریہ کا سارا نشہ اترتا چلا گیا اب مصرہ دے رہا ہوں اس کی لاز رکھئے گا دریہ کا سارا نشہ اترتا چلا گیا میں ڈوبنے کے ڈر سے اُبھرتا چلا گیا میں ڈوبنے کے ڈر سے اُبھرتا چلا گیا ایک یہ شیر بھی سن لیجیے ہر ساس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی ہر ساس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا یہ شیر میرے خادر سے سنیے گا دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا میں ڈوبنے کے ڈر سے اُبھرتا چلا گیا حدثے بڑی اُڑان کی خائش تو یوں لگا سنیے گا شہرہ صاحب حدثے بڑی اُڑان کی خائش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ بھائی کیا شیر سن رہے آپ آپ کے حوصلوں کی داد دیتے ہوئے یہ شیر آپ کی نظر منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ میں سے راستوں سے گزرتا چلا گیا میں سے راستوں سے گزرتا چلا گیا یہ گزل کا آخری شیر دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے حاصلہ گزل شیر پڑھ رہا ہوں دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے ارے کچھا بہت تھرنگ اُترتا چلا گیا اب گزل کی زبان میں وہ سنیے جو آپ سننا چاہتے ہیں میں کھانے کا درد کہاں پہ مانا ہے میں کھانے کا درد کہاں پہ مانا ہے میں کھانے کا درد کہاں پہ مانا ہے سب کو اپنی اپنی پیاس بجھانا ہے سب کو اپنی اپنی پیاس بجھانا ہے اس کی گلی میں روز کا آنا جانا ہے اس کی گلی میں روز کا آنا جانا ہے چاند کی قسمت میں پھر بھی ویرانا ہے چاند کی قسمت میں پھر بھی ویرانا ہے ہمارے بہت اچھے سات نظر بیٹھ ہوئے ہیں صاحبیں نظر پھر بھی چاند کی قسمت میں ویرانا ہے کس سے بچنا کس سے ہاتھ ملانا ہے کس سے بچنا کس سے ہاتھ ملانا ہے سب کے پاس اپنا اپنا پیمانا ہے سب کے پاس اپنا اپنا پیمانا ہے آخری شیر اندر سے جب سارے رشتیں ٹوٹے ہو بھائی گھر گھر کا درد ہے یہ اندر سے جب سارے رشتیں ٹوٹے ہو گھر آنگن کی باہ تو باہر جانا ہے بہت شکریہ